اسلام علیکم آج ہم ویڈیو لے گیا ہے مرزا محمد علی کی شیعہ غریب رات کیوں مناتے ہیں یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانت ہماری ویڈیو آخر تک دیکھا کریں اور ہمارے چینل کو سکرائب کریں لائک کریں کمینٹ کریں اور آگے بھی شیئر کریں یہ جو رات مناتے ہیں یہ بے ہے یا ہی کی رات ہے ہمارا ایک جاننے والا تندہ تھا وہ ایک عالم کا بیٹھا تھا وہ اس کا ایک دوست بن گیا اس نے بولا یار مجھے بھی آج یہ رات کا جو منظر ہے مجھے دکھا وہ اس کو کسی طریقے وہ اس کو اس محفل میں رات کو لے گیا جب اس نے وہ جو دیکھا رات کا منظر ہے اس نے پھر آگے شیئر کیا دوستوں کو بتایا ہمیں بتایا ادھر کراچیہ میں وہ رہتا تھا توبہ استغفالاللہ یہ ایسا منظر ہے اللہ معاف کرے سنتے ہیں مرزا ونگلی سے اس کی حقیقت کیا ہے چالتے ہیں ویڈیو کی جانا جی علی بھئی اگلا سوال ہے کہ علی بھئی شام غریبان کے بارے میں مشہور ہے کہ شیعہ شام غریبان کی رات کو بھی بے حیائی کے کام کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اس کی حقیقت یہی ہے کہ یہ بے حیاء لوگوں کی پھیلائی بھی بے حیائی ہے بس میں یہی کہوں گا جاؤ پریکٹیکلی چیک کر لو کہ وہ کرتے ہیں کے نہیں کرتے اور اگر نہ کر رہے ہوئے ہیں تو پھر آکے لانتیں بھیجنا ان مولویوں کے اوپر جنہوں نے تو میں یہ بتایا کہ شیعہ جو چالیس پارے مانتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں بریلوی تھا نا یہ جو بھائی ہیں نایے ٹرو دعوت والے اللہ تعالی کو جزائے خیر دے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مجھے خوش ہی ہے انہوں نے میرے سپورٹر بنے ہیں جو میں نے نصیتیں کی تھی کہ یار کلپ بنا لینا کوئی بڑا کام نہیں ہے وہ ایک دس سال کا بچہ بھی بنا لیتا ہے لیکن بڑا کام یہ ہے کہ جو میں حدیثیں بھیان کرتا ہوں وہ اٹلیس ان کے نمبر ڈسپلی کیا کرتا ہے کیونکہ والا تو میں دے دیتا ہوں کہ یہ بخاری میں ہے یہ مسلم میں ہے کہ آپ نمبر وہ الفاغ جالے تو آپ نمبر تک بھی پہنچیں گے تو یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ جو ہے نا جی ٹرو دعوت کے نام سہی نا آپ نے ای میل مجھے کرنی ہے اس کا سبجیکٹ رکھنا ہے یہی ٹرو دعوت چینل اور مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیف ایٹ یاہو ڈاٹ کام میرا ای میل ریڈائس ہے آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے میں پھر فون پہ بھی آپ سے انشاءاللہ بات کروں گا آپ کو کچھ انسٹرکشنز دینی ہے جسے آپ کا چینل مزید گروہ کر سکتا ہے ایک تو آپ یہ کریں کہ یہ ٹرو دعوت میں جو ڈی ہے نا اس ڈی کو بڑا کر دیں یہ اچھا نہیں لگ رہا دعوت کے لفظ کے اوپر بھی ایمفیسائز ہونا چاہیے ٹرو کا ٹی بڑا کیا ہے نا کیپٹل میں تو دعوت کا ڈی بڑا کر دیں اور اس کے بعد ایک سپیس دے کے نا بڑی بریکٹ ڈال کے نا اس میں لکھیں انجینئر محمد علی مرزا اور بریکٹ بند کر دیں پھر آپ کے چینل کو مزید پروموشن ملے گی جسے ہدایہ پورٹل تھا نا تو یہ صرف ہدایہ پورٹل لکھتا تھا پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ آگے وہ بھی ڈالو مسلم آن لی ٹرو مسلم اس سب کے سب اور ہمارے جتنے بھی سٹوڈنٹ ماشاءاللہ اس وقت ساڑھے تین ہزار چینل تو ہمارے ہیشٹائگ میں آتے ہیں تو آپ لوگوں نے اگر اپنے چینل کو گروہ کروانا ہے تو بریکٹ میں انجینئر مرزا پورا لکھا کریں اسی سپیلنگ کے ساتھ جو ہمارے آفیشل چینل پر ہیں پیچھے جو مرضی نام رکھیں لیکن آگے بریکٹ میں ڈالیں پھر وہ آپ کے نا گوگل کی اور یوٹیوب کی سرچ میں آتے ہیں ہمیں تو خوشی ہے کوئی بھی چینل گروہ کرے مجھے اس چینل سے تو مجھے بڑا غوصلہ ہوا ہے ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تو آپ نے مجھے ای میل پر رابطہ بھی کرنا ہے تو میں اس لیے یہاں پر بیان کر دوں یہ چیز ساتھ ہی میں نے کہا اس کتنا ہو جائے اب اس طرف آئے کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اہل عدیس جو ہے یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے اس طاقے رسول ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ایک دفعہ اہل عدیس کی مسجد کے بار سے گزرا اور میں نے کلمہ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے گھر آکے بقیدہ اپنے گھربلوں کے سامنے یہ بات رکھی اپنے ماں باپ کے کہ آج میں نے وہاں وہابیوں کی مسجد کے بار بھی پورا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول آپ اندازہ کریں کہ کس طرح کا زیر بولا گیا تھا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نبیل اسلام کو مانتے ہیں نہیں مانتے میں نے اپنی کبھی زندگی میں بھی کسی دعپاند یا اہل عدیس کی مسجد میں جماعت کے ساتھ تو دور کی بات بغیر جماعت کے بھی کبھی نماز نہیں پڑی تھی جماعت کے ساتھ تو زیر ہے ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے بتایا بھائی کہ ان مثلیں گر جائیں ٹھیک ہے ان کی مسجدیں وہ چھوڑ دیں یہ لوگ تو کوئی ایک دوسرے کا وہ معاملہ نہیں کرتے تو یہ جھوڑ بولتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں آنچ دیکھیں اللہ کے شکر ہے کہ ہماری زدعوت حق کی برکت سے سنی شیعہ تفریق کافی عد تک ختم ہوئے دراد فیل ہوئے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ کونسی بات حق ہے کونسی بات ہے آپ کیٹاگوریکل ڈنائے کر کے کبھی بھی کسی سے حق بات منوا نہیں سکتے جو جتنی بات درست ہے اس کو آپ نے ماننا ہے اس لیے آپ دیکھیں ہم بریلویوں کے جتنی بات درست ہے وہ مانتے ہیں دنکے کی چوٹ پر مانتے ہیں اہل عدیث کے ہاں تبرکات کے حوالے سے بڑی ایگزیجریشن تھی بہت کٹاگوریکل ڈنائے تھا میں نے کہا نہیں یہ تو زیادتی ہے رسول اللہ کے جو اوریجنل تبرکات ہیں صحابہ اکرام ان سے فیض حاصل کرتے تھے آپ کے بالوں کا دھوبن شفا کے طور پر لیتے تھے صحیح بخاری میں عدیث ہے صحیح مسلم میں آپ کے کرتے کا دھوبن لیکن اس سے بزرگ بابے ثابت نہیں ہو انہیں ان کا مقدمہ صحیح مانا اور جہاں ایگزیجریشن تھی انہیں سمجھائی اسی طریقے سے اگر آپ نے ناسبیوں تک بات پوچھانی ہے تو انہیں ان کا جو مقدمہ جتنا درست سے وہ مانے وہی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام پر سبوشتم کیوں کرتے ہیں بلکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے ہم اس کے خلاف ہیں لیکن پھر ان کو آپ بتائیں کہ یہ سیدنا عبو بکر عمر کی توہین بنو میہ کی وجہ سے ہوئی ہے انہوں نے جو مظالم کی ہیں یہ اس کا ریوینج ہے ناسبیت کی بائی پروڈکٹ ہے رافضیت نا یذرت علی کے ساتھ اس طرح کہ ساٹھ سال تک مملوگ پر لانتیں انہوں نے کی اور آج تک لانتیں پھر کھا رہے ہیں اس طرح سے شیعہ سے آپ اپنا مقدمہ تب بنوا سکتے ہیں جب آپ ان کی صحیح بات تو صحیح کہیں جنگیں جمل صفی نیرمان ظاہر ہے ان کے لئے زندگی میں یہ کربلا ایک ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے اور اس سے پہلے جنگیں جمل صفی نیرمان اس کے بغیر تو آپ ان سے بات اگلی کر نہیں سکتے یقیناً اس میں ان کا مقدمہ درست ہے جہاں غلوب ہے وہ آپ ہائلائٹ کریں جلی 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 سے چکتے ہیں خیشہ بھی